مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالی ایک حضرت جی زبردست عاشق رسول علیہ السلام تو حضرت میں اکثر پیشتر کہتے ہیں ان کے لفظ سے عاشق ویسے بڑا سستہ ہوئے سٹیجوں پہ یہ بٹ رہے ہیں جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا ٹائٹل عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں اور پھر فتح لکھا کا تک جاتے ہیں اللہ بس ہمیں ہدایت دے کیونکہ یہ جو عشق ہے ناظرہ جی انتہا ہے یہ عشق ہے ناظرہ جی انتہا ہے اور سادے زبان میں اگر عاشق کا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ عاشق بہت ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے لابہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے آپ اس کے محبوب کو لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے وہ لاکھوں میں صرف اس کو اپنا محبوب نظر آئے گی یہ عشق ہے اور اس کی یہ کیفیت نہیں ہے وہ عاشق بھی نہیں ہے اس دن یہ عشق میں ایک پروگرام پہ سٹیج پہ تھا تو کسی حضرت صاحب نے کوئی نوٹ دیا تو ساتھ ہی انہیں ٹائٹل دے دیا جی بابا جی بڑے عاشق قرآن ہے وہ پکی بات ہے مجھے پکا یقین تھا کہ بابا جی کو قرآن پڑھنا میں نہیں آتا تھا عجیب ہمارے حالات ہیں اور کیونکہ اس لئے بزرگوں کا مزاج رہا ہے اسپیشلی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کہ آپ جب بھی کوئی ایسی مشکل بات آئی تو پھر آپ مجاز کو لے کے بات سمجھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں جب مجرون نے دعویٰ کیا ناشق ہونے کا تو پھر اس کا امتحان لیا گیا ابتحان اس طرح ہوا کہ لیلہ نے کسی شخص کو چھوڑی اور ایک پلیٹ دے کے نہ مجرون کے پاس بھیجا کہ جا جا کے مجرون کو کہا کہ اگر تو لیلہ کا عاشق ہے تو پھر لیلہ نے کہا ہے کہ اپنے وجود کا گوشت دے ہو گیا تو اس نے جا کے لیلہ کی بات مجرون کو سنائی تو مجرون آگے سے کہتا ہے کہ گوشت دوں تو دوں کس حیثے کا وہ واپس آیا اس نے آگے کہا کہ مجرون کہتا ہے کہ گوشت تو میں دینے کو تیاب میرے کی یہ بتاؤ دوں کس حیثے کا اس نے کہا ابھی کچھا ہے اس نے کہا ابھی کچھا ہے اس نے کہا ابھی کچھا ہے اس نے کہا ابھی تک اس کو اس سے یاد ہے ابھی اس کو اس سے یاد ہے تو دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے عاشق تو وہ ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا اس روح محبوب کو دیکھتا ہے ایک ایسا عاشق ہوا کہ جس کو بھی تک اپنے حصے یاد ہے ہم تو اپنے آپ میں پھسے لوگ ہیں عاشق اس دن ہم نے ہونے حضرت ہے جس دن ہم سارا کو چھوڑ کے ہم نے صرف اللہ اور اللہ کی رسول کو راضی کرنے میں لگ جائے گا ابھی تو ہم خود کو راضی کر رہے ہیں ہمارے کپڑے ہمارے چیرے ہمارے انداز ہمارا ہیئر سٹائل ابھی ہم ابھی ابھی ہدھر ابھی تو ہم خود میں فسے لوگ جو ان کو راضی کرتے ہیں یہ حضرت پڑھ رہے تھی ہماری جانے بلا مدینہ ہماری تو اب شغل ہے اور بقیدہ موجود ہیں فرمایا گیا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا سہر سپاٹہہ جو رمرا بھنٹے گا آج وہ وقت آ رہا ہے اب ہاں ہم وہاں نہیں جاتے اب ہم سیلفین کھینچنے جاتے ہیں تاکہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکے کہ میں بھی مدینہ گیا ہوا تھا تو لوگوں کیلئے آئے تو دیکھ تو صحیح تو کن کی بارگاہ میں آئے تجھے ابھی بھی لوگ یاد ہیں تجھے یہاں کے بھی دوست یاد ہیں تو پل پل کی تشیریں کھینچ کھینچ کے پاکستان بیج رہے تو لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے اور بات یقین اور محبت والوں کیلئے اگر آپ اتراز کرنے نکلوں گے تو میرے پاس آپ کے اتراز کا کوئی جواب نہیں ہم تو مارنے والے لوگ ہیں اور ہم نے تو عشق سیکھا بھی نہیں لوگوں سے ہم تو چل رہے ہیں ان کے نقشے قدم پہ شاید کامیاب ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے ہم نے تو انہی لوگوں سے سیکھا تو لکھا ہے کہ ملابت الرحمن جامی پڑے عاشق رسول تھے تو آپ جو انا حج کے لئے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ حاضرِ خدمت ہوئے تو جب آپ گئے ظاہر ہیں اس وقت بڑے رنگ ہوا کرتے تھے جو آپ کا تعلق شہرِ جام سے تھا تو جو آپ کے شہر کے علماء تھے مشایق تھے عام تھے خاص تھے وہ آپ کو روانہ کرنے کے لئے آئے تو جب ملابت الرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک تو آپ کی اتنی بڑی داڑی تھی داڑی مبارک نہیں بڑی داڑی تھی آپ کی اتنی بڑی داڑی شہر تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس ہے تو داڑی چھوٹی رہ گئی تھی اب ظاہر ہے وہ سارے مشایق آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لئے حاضر ہوئے کہ ملابت الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے آذری لگوا کے آئے تو چلو کو جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں تو جب وہ سارے حاضر ہوئے تو آ کر کیا دیکھا کہ ملابت الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی کی داڑی چھوٹی ہو گئی لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو یہ تو مدینہ پاک گئے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں دھاڑی چھوٹی کروائیں تو اس وقت تظریر جو تنقید تھی نا وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا جو ملابت الرحمن جامی کا زمانہ حضور غصے پاک اس دور میں موجود تھے یہ تقریباً آگے پیچھے ہیں حضرت شاہ مکشبن بخاری موجود تھے حضرت شاک شاہ بدین عمر سہروردی موجود تھے حضرت سلطان علیہند خاجہ محمد الدین چشتی عربیری موجود تھے امت کا ایک سنہری دور تھا وہ جو دور تھا بڑی بڑی خانقائیں تھیں محبتیں مٹی جاتی تھیں معارفت بڑتی تھی حضرت خانقاؤں میں تذکیہ کیا جاتے تھے لوگوں کے اس پسینوں کو کینے سے بغض سے پاک کیا جاتا تھا بڑا سوند دور تھا تو سب نے نارض کیا حضرت یہ کیا کیا آپ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑی میں اتنی بڑی تھی تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں مدینہ پاک گائیں ہیں تو داڑی چھوٹی کروائیں ہیں آپ نے فرمایا کروائی نہیں ہو گئی ہے کروائی نہیں ہو گئی ہے تو اس کی حضور ہو کے میں گئی ہے فرمایا حضرت میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی مزار مبارک پہ نہ اپنی داڑی سے جھڑ دیتا رہا ہوں میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑی سے صفائی کرتا رہا ہوں حضور کے روزہ نور کو حضور کے مزار مبارک پہ وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئی ہے یہ تھے مدینہ جانے ہم نے کیا جانے ہم نے کیا جانے اور یہی ہے عشق یہی ہے عشق عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش خالے تیاغ گے حضرت عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش خالے لگائے نہ لگے بجائے نہ بنے حضرت سیدنا بلان رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کا بستان ہوا جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ اوری بتوشی جیسے مدینہ مدینہ ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے وہ ہمارے حضور کا شہر ہے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا ہمارا کچھ اور ہے وہ جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرمی سال ہو گئے تو حضرت بلال سمان باندھ کے شام کی طرح روانہ ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتا چلا تو اب روک نہیں آئے راکے آپ نے روکا بھی آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو تو آپ روپڑے اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر اگر تو اپنی لئے آپ نے پوچھا ہوئے کیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے یہ عشق ہے یہ عشق ہے عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ جیسے میں نے کہا عشق ہے عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا رضی عبداللہ بن زہد انسازی صحابی تھے یہ بھی نبی علیہ السلام اور یہ کھیتی بڑی کرتے تھے جب نبی علیہ السلام کا وشال ہوا تو یہ اپنے پھیت میں حل چلا رہے تھے اور یہ مستجاب دعوات صحابی تھے وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبولی تھی ہر دعا ان کی قبولی تھی tire اللہ کی یہ اِس قدر جلل و قدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے ان کی ہر دعا کبولی تھی یہ اپنے کھیت میں حل چلا رہے تھے تو جنیں نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے ہیں تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لئے اور وہاں کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں حل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت سورہ برپا ہے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہو انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام میں رخینور چھپا دی تو پہلے تو یقین ہی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہاں سچ کہہ گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ وہاں ہی آتکڑے کر دی جو محبوب نہیں رہے تینا کھاندکی کرنا ہے ایک کھان ایسا ہی حسان کیا دی تیرے محبوب نوے کھانے سا یہ عشق ہے حضور کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کی رہا ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے یہ کہ آپ کو اپنی محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ ہے آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو شرف آپ کا محبوب نظر آئے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت سے وہ لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نبی نہ ہو گئے تھے ہمارے بڑوں نے پھر اہمین تو نہیں لکھا کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان